دو مروپان اور مدیفان سہت کے لیے ہانی کا رکھیں اس سے کرک روک ہوتا ہے مردان دے کر مجھے کرپاست کر دید کرسکر مال سارتی آل سارتی آل راجو مردان مردان راجو راجو رایا میاں رایا رایا آکے کو پرا رایا 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 آکے کو پرا رایا رایا موسیقی 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 داریکٹر کو آپ کے گھر بھیج دے دوں پلیز آپ کچھ پیسے دے دیجئے گا ٹھیک ہے بھیج دیں یہ لو لے جاؤں اوکے سر سنو سر جی بولیے سر وہ شاید کم پڑ جائے یہ لو اور لے لو کچھ ضرورت پڑے تو فون کرنا اوکے سر تینکیو دور گیا جی سر ہو جا کی تھالی تیار ہے ہاں کھا دیوں سر سر کیا رہے تو بھی تک گیا نہیں سر وہ کیا کہ یہ سکرپٹ وہ اس جگہ پر پڑی اس کہانی کو پڑتے بیٹوں ہاں جلے گا اے ناوک دیکھے کچھ بھی بورتے رہنے ہاں ہاں جی جو کیسے ہو آپ مجھے کچھ پتا چلا کی اپنے شبتن کے لوگوں کا ایکسرینڈ دو ہے کیا بات سچا ہے ہم اپنے ڈیریکشن ڈیپارٹمنٹ کے لڑکوں کا دیے کہیں گے ویسے بھی آپ کو کبھی مووی بنانا راس ہی نہیں آیا کتنا منع کھیا پھر بھی لگے وہ مووی بنانے میں ابھی جک صرف پندرہ پچھرے بنائی ہیں ابھی آپ کا ستپتر ہیرو بننے کے لئے اس کے لئے گھر جگہ پیچھ کر پچھر بنانے کے لئے رہیار ہوگا ویسے بھی آپ کو ابھی تک ککل آجانی چاہیے ہاں ایک بھی گھانی ٹھیک تچننا نہیں آتا ایک بڑا ڈیریکٹر مل گیا اس لئے مووی بنائی ان سب میں میری گلتی بس ایک ہی تھی ایک کی بھی کہانی میں نے پوری میں ہی سنی ایک معمول ہیرو کو سٹار بنانے کے لئے ایک اچھی کہانی کی ضرورت ہوتی ہے ایک ڈیریکٹر کو سٹار ڈیریکٹر بنانے کے لئے ایک اچھی کہانی چاہیے ویسے ہی ایک پڑیویسر کو اچھا منافع کمانا ہے تو اچھی کہانی چاہیے ہاں ایک مووی کو ہٹ کرانے کے لئے کام بسٹر کرانے کے لئے اچھی کہانی کی ضرورت ہے ایک بہت اچھی کہانی کی کام بڑیویسر کو سٹار بنانے کے لئے اچھا کام بڑیویسر کو سٹار بنانے کے لئے سر بھوری سر یہ کون ہے پیچر کی کہانی بول کر اپنی تشویر لگا رکھی ہے یہی سوچ رہو نا آپ آپ جو پڑھ رہا وہ اپن کی کہانی ہے اپن کی زندگی ہے سر وہ آپ اپنی پچھر میں جسے چاہے اسے ہیرو بنا لیجیے نو پروبلم لیکن کہانی پڑھتے وقت آپ کے دماغ میں اپن کا ہی چہرہ آنا شکریہ گوبینپورا کے بغل میں چھوٹا سا گاؤں ہے چتلا پور ہرے بھرے خیت پہاڑ پشو سمندر پیارے لوگ یہ سب سنکر آپ بکرے لے ہوں گے لیکن اپن کا گاؤں بہت سندر ہے اچھے سا بکڑنا ناو کو کدھر دیکھ رہا ہے تو بکڑ بکڑ ٹیک سے آچھا لیکن جا 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 میرے کو مجھ سمجھا میرے کو یہ جگہ خالی چاہی ہے ایسی کیوں بات کرتی ہے یہ بڑھی ہے وہ کتنی بات سمجھا ہے گستہ نہ کریں وہ ایسی بولتی رہے گی چلو ہم جسروں سے بات کرتے ہیں یہ میری جگہ ہے مجھے یہ خالی کر کے تو ابھی کے ابھی اس سمندر پہ تمہارے بات کرانے نہیں چلتا ٹھیک ہے سمندر میں چاکے مچنے پکڑ نہیں ہوتی ہے ایسے کھڑے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب تو آپ ان کے گاؤں میں چلتا ہی رہتا ہے آپ ان کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں تک آ گئے ہو تو آگے بھی پتا چلی جائے گا اسے دیکھ سارا وہ اسے چھبا رہا ہے نگل رہا ہے اے تجھ سے بات کرنی ہے ہنڈا رکھے یہاں پر آجا سنے جو سو کا دیڑسو میں بیچ رہا ہے بیچ رہا ہوں تو کھا میری مور جی بھائی نے جتنے میں کہا ہے اتنے میں بیچنا اے بکوش کیا کر رہا ہے تو تیرا بھائی ہوتا کھو نے ڈیزائنڈ کرنے آلا جو زادہ بول رہا ہے تجھے پتا نہیں بھائی کیا کر سکتا ہے اس نے کہا نا سو می بیچنا ہے مطلب سو می بیچنا ہے چاہ سور پہ سے کیا ہوئے گا کیا رہے تجھے زندہ نہیں رہنا ہے گیا چل اس کو دیکھتے ہیں ایمت کا پکچر تو فلوپ ہو چکی ہے یہ تمہارا ہی رو دوسری بار فلوپ ہو گیا تو پہنے بے وہ آڈینس بتائے گا تو نہیں پکچر کو لگے دویچ دین ہوئے تجھے کیسے بتا کہ ہیٹ ہے یا فلوپ ہے آبے کیا آبے کیا آبے تم لوگوں کا پیٹنا ہے گیا تیرے دوستوں کو پیٹ رہے ہیں پوری جی کو گالیاں دے رہے ہیں اہا 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 اہ 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 موسیقی 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 ہمارا 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 موووی میں ٹکٹس بلیک کیوں بیٹھتے ہیں جھگڑا کیوں ہوتا ہے اب ان سب چیزوں کا جواب جاننا ہے تو اب ان کے اس عمر پر جانا پڑے گا جہاں سب سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا یہاں بھی بال نکلتے ہیں چالو چلتے ہیں چالو چولو چلو 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 چلوでき shawn چلو 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 слож Across چلو 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 چل hesitant 원이700 بے بھیکسل ڡے وقت چلو چلنو ڈا jl چلو چلBox اگر آپ انہوں نے کمیٹمنٹ کر لی تو آپ ان خود کے بھی نہیں سنتا یہ تو بہت لوگ بولتے رہتے ہیں پر آپ ان خود کی نہیں سنتا ہے ایسا صرف اور صرف پوری جی بھولوا سکتے ہیں اب بھی تک پوری جی آپ ان کو صرف پسند تھا پر سالہ پوکیری مووی دیکھنے کے بعد آپ ان کا پسند پاگل پنتی میں بدل گئی اور اتنا بڑا پاگل ہو گئے لائے کہ اب بھی آپ ان کے عمر 18 سال ہے پر آپ سے آپ ان کی دس سال کی لائف کو پچھر کی سٹوری پر بدل کر آپ ان کے فیوریٹ ڈیریکٹر پوری جگرنات جی سے پچھر ڈیریکٹ کروانے کا ہے آپ ان مرے یا جیے آپ ان کو گوچھ پرک نہیں پڑتا ہے آپ ان کی کہانی بس آپ کو سمجھانے کے لیے 18 سالوں میں جو بھی ہوا آپ کو بتانے جا رہا ہے یہ آپ ان کے بابا ہے ان کو مچھی پکڑ دنے کے لائے دو چھائی آتا آپ ان کو کبھی مچھی پکڑنے نہیں بولا بابا بولے تیرکو جو پسند ہو وہ دکھر اصل میں آپ ان کو پیچر پاگل پتی بابا سا ہی ملی ان کو جب موقع ملتا آپ ان کو پیچر دکھانے لے جاتے ہیں بابا آپ ان کو تپوری بوو بھی دیکھ کر آئے لاؤر آپ ان کی کہانی کو پیچر کی کہانی میں دکھانا چاہتا ہے بابا دو منٹ دکھا آپ ان کو ایمووشنل ہو کر دیکھتے رہے پھر بولے تیرکو جو کرنے کا تکھا ہے انہوں نے آپ ان کو ایسے کیوں دیکھا آپ ان کو نہیں بتا آگے کبھی پتا چلے گا تو بتائے گا بابا بتاتے لاغ تیتنا کوئی بڑیا سین نہیں تھا اس لیے آپ ان کو فلم میں دکھائے گا اب باری آتی آپ ان کی چھوٹی بہن کی اس کا ور آپ ان کا چھت تیس کا آنکڑا ہے یہ آپ ان کو پیار کرتی ہے نہیں کرتی ہے توچ نہیں بتا ابھی یہ سین تم لوگ خود ایج دیکھ لینا پھر ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں پیٹی شروتی کبڑا کانا رکھا ہے کوئی ضرورت نہیں آرے یہ کیا ہے جل گیا نا مجھے دیکھنے دے دیکھا آرے شانت رہے بینا دیکھے کچھ بھی کرتے رہتا ہے دیکھ جل گیا نا کتنی بار کہا ہے دیکھ کر کام کیا کر بابا بابا سنو نا آگے تو بول اپون تہانی لکھ تو رہا ہے ہاں اور پوری سر تک کون پہنچائے گا آرے وہ پہنچ جائے گی میں لے کر جاؤں گا کیا لیکن کیسے بابا اسے جواب دے دو نا بابا ورنہ یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا تو بھی اسے ہی سپورٹ کرتی ہے کل ہم ناسک جائیں گے ناسک سے بس پکڑیں گے اور آرام سے مومبئی چلے جائیں گے وہاں پر آٹو بک کریں گے اور پورا دین ہر فلمی آفیس میں جا کر ملیں گے سنیے ہاں وہ کیوں گھوم آئے گا ہمیں آرے باگل وہ بینوت کا بیٹا ہے نا وہ تو آٹو سے ہی ہر جگہ گھوم کر آ گیا بتاؤ بیٹا وہ ہمارے ساتھ آنے والا ہے وہ بتائے گا یہ بچن صاحب کا گھر ہے یہ کپور صاحب کا گھر ہے یہ گیلیکسی بیلڈنگ ہے یہ فلمستان ہو گیا اور یہ ہے وہ تھییٹر جہاں سارے کے سارے فلمستان آتے ہیں بڑیا کچھ بھی بڑے لوگ کے وہاں سیکیورٹی رہتی ہے بلکل دھیان مت دے ارے تیرے لیے تمہیں مار کھانے کو بھی تیار ہوں بیٹا جب وہ موچھے ماریں گے تب تُو اندر چلے جائے ٹھیک ہے پیار یہ ہے آپ ان کے بابا کا پیار آپ ان اس چین میں آپ ان کی بہن کے بارے میں بتا رہا تھا پر دیکھا آپ ان کے بابا ہیرو بن گا آپ ان کے فیوریٹ انسان کے پاس آپ ان کو ان سے بھی زیادہ فیوریٹ انسان لے کر جائے گا یہ آپ ان کو بہت اچھا لگا یہ تو فکش ہوگے لکا آپ ان کو دوری جی کے پاس آپ ان کے بابا ہند لے کر جائیں گے یہ تو فکش ہے سالوں میں اپ ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب بتا دی آپ سے جو بھی ہوگا وہ پچھر کے حساب سے چاہیے�� پچھر کے حساب سے پچھر کے حساب سے پچھر کے حساب سے پچھر کے حساب سے Everything solution آپ ان کو ایک ایک دن åt لکھ میں پٹھے گا اور جو بھی ہوگا ان دس سالوں میں ہی ہونا چاہی장을 پچھر دتھنے میں اچھی لگ گے اس لئے اپن نے بہت لوگوں کو مارا جات دھوٹ کر لوگوں کو پیٹا جگڑا ہوتے بعد تُن کے گھر میں گھوٹ کر پیٹا ابھی کبھی تو اپن کو بھی بابا سنیے نا بول بیٹا اندر میں آپ کو ایک سبردست سین دکھاتا ہوں چلیے پولیس ٹیشن میں تُو کیا سین دکھائے گا پاگل بجے باپو چلیے نا ارے رکھ جا بیٹا تو پیٹنے والا کام کیوں کر رہا ہے میری باپو چلیے رہے بیٹا یہ پولیس ٹیشن ہے ہی رو کیا چل رہے تیرہاں کچھ نہیں کچھ نہیں پوچھ اس سے ہاں کیا پروبلم ہے بنام نمستے بنام بتا کیا مام لائے تیرہاں ارے وہ آپ لوگ کے اک پاس وہ لسٹ رہتی نا وہ ٹھیک سے بولنا سمجھ نہیں آ رہا ہے ان چوروں کا نام وہ لسٹ میں رہتا نا وہ ایسی لسٹ ہے نا ایسے لسٹ ہے نا اے کیا بول رہا ہے ہاں پہلے چشمان نکال کے بات کر موکا تو دیکھا بھوک رہے چلی ہاں سکتا ہے میڈم میں کہ بول رہا تھا وہ فائل فائل ہوتی ہے جس میں چور گونڈوں کی فوٹو رہتی ہے وہ فائل آپ مجھے دے دیتے تو بہت اچھا ہوتا مجھے مدد کر سکتا تھا بس یہی بول لہتا ہے کیا بولے جا رہا ہے پاگل ہے کیا اے چل میں آئی اسے میں پاگل ہوں میڈم میں آپ کے کام آسکتا ہوں میڈم آپ ایک موکا تو دیکھا گٹ رکھ سالے یہ ہم مو اس ان جیسے لچوں کی لسٹ آپ مجھے دے دیں گے تو میں چن چن کر سب کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا اس کے بعد آپ کو جو کرنے ہیں آپ کرتے رہیے نا ہے نا بابا اچھا ہے بہت اچھا ہے کونسٹیبلز اندر ڈالے اسپاگل کو پیچر میں اور اصلی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے آپ ان کو پہلی بار پتا چلا پیچر میں ایک مارتا ہے تو دوسرا مار کھاتا ہے پر بہار ایسا نہیں ہوتا ہے اپن ایک مارتا ہے تو سامنے والا چالیس مارتا ہے اور دیپ اسلی ایک کر دیتا ہے اس لیے جو کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے ورنہ اب ان کے جائسی حالت ہو جائیں اور دس سال بیت گئے اپن بڑا ہو گیا اب گھر آپ کی سر پکڑنے سے کیا ہوگا روز کا ہو گیا ہے تمہارا اسے کوئی گھر بولے گا وہ روم تو اور بھی گندا ہے اب کی بار گھر سے نکلو سارے پوسٹرز پھار دوں گی میں ایک بات بتا تو ایسے ہی گھومتا رہا تو میری شادی کیسے ہوگی بول اور کون کروائے گا اپن اچھ کروائے گا تری شادی ایسے بیسے کے ساتھ تری شادی نہیں کروائے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکے ایسا لڑکا لے کر آئے گا ورنہ نام بدل دینا آپ انگا اب اپنی بکواس بند کرنا اچھل مجھے کالیج چھوڑ دے جلدی چلانا مجھے لیٹ ہو رہا ہے پہنچ جائے گی نا بل کام کر رہے ہیں نا دیکھتو دونی کام کرے گی دیکھنا کیا ادھر بہنا گانا آکون کو بدلکیاں دیکھیں گے ago Será پیچھے پڑھیں گے کسی کنے سی بھی اتنا بھی خراب نہیں ہے ہائی تو بچو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیماند آنڈ سب کلے لائن غلط دشا میں جا رہی ہے ہمارے بھائی نے دیکھ تو نہیں لیا مجھے جب سائیکل پہ آ رہے تھے نہیں نہیں دیکھا اس نے لیکن ایک بار اس سے گھر آ کے بات کرو نا نانا مجھے ڈر لگتا ہے صحیح ٹاہم آنے پر بات کرنا اتنا ڈرنی کی بات نہیں ہے تم اپنے گھر پہ بتا دو میں بھائی کو بتا دوں گی ڈرنی کی بات کرنا مجھ سے کسی نے ادھاری لی تھی اس پرساد راو کو لے کر گیا ادھار لینے کے لیے اور بھٹ سے دے دیا اب وہ پیسے پرساد راو کے پاس اور مجھے بولا کہ وہ چار دن میں دے دے گا اب چار دن کیا چالیس دن ہو گئے پر لوٹایا نہیں ان کے گھر گیا تو یہاں گیا وہاں گیا بول کر مجھے گھما رہے ہیں اس لئے میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ جا کر جھگڑا کرو پیسے لے کر آؤ پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا پیسے کیسے ملیں گے سوریا جھگڑا کرنے چلے گیا آرے بھائی سن رے بات بڑھا رہی نہیں ہے رجو بھائی رجو مل جائے مل جائے مل جائے رجو اے چاچا ہٹنا جانے دینا اے مینکسی بین پیچھے ہو جا ہٹنا راستہ دینا پتہ نہیں یہ پریشانی کب ختم ہوگی صبح ہوتے ہی گھر میں گھوساتے ہیں چانتی سے کھانے بھی نہیں دیتے آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے آپ پر بھروسہ کی آمنے اور آپ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو ہم لوگ آپ کو دھوکے باز لگ رہے ہیں کیا ہمارے لیے ایسی خراب باتیں بات چھوڑ دو تیرے ماں بابو جی دیکھ لیں گے اے کچھ تو سن لو میری بات ہمیں ہمارے پیسے واپس دے دیتی ہے نمک کم ہے شاید دوسہ ٹھیک سے پاکا نہیں ہے دیکھیں نے دوپہر میں دوسہ رات کو دوسہ اتنا کرنے کے بات بھی کہتے ہیں دوسہ ٹھیک سے پاکا نہیں ہے کس کس کی بات سنوں میں ان کی آپ کی ہمیں آپ کے گھر کے کہانے سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں بس اپنا پیسہ چاہیے ہمیں رہنے دیجئے اپن ہے نا بات کرنے کے لیے ماما ماما کون ہے تیرا ماما کیا تمہارے بہن کا بیٹا ہے یا میں نے تجھے لڑکی دی ہے ماما میرے پیسے کب دوگے مجھے ان کو بگاڑ رہے بہت کر رہے لوں بہت کر رہے لوں تیرے باپ کے دیئے پیسے ہیں جو جا کر کے لے کر آ جاؤں گا چوری کرو یہ کچھ بھی کرو میرے پیسے دو رکنا بھائی سننیے جی ایک اور دوسہ لیں گے اچھی نہیں ڈے گا نہاں دونگا تو کیا کر لے گا آپ نے ڈوسا کیلائی ہے ہاں ڈوسا لاؤں کیا میں باٹ کر رہا ہوں حسنا ہے تو راجو ایک روک ایک روک روک پاسیلے لگے آئیا مجھے خمال جاؤں گئے مجھے کہا کر رہے ہیں مجھے کہا کر رہے ہیں مجھے کہا کر رہے ہیں مجھے اس کے پر اپنے میں اس کو پر اپنے پر اپنے اس کو بجلا دوں یا خود پر جلا لو مجھے کہ صورت رساد جی سے پیسے نکلوا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہمیں پڑے گا ہی نا صحیح تو بھرن گئی تھی اپنی گگری پنگٹ پے بھرن گئی تھی اپنی گگری پنگٹ پے گو دیکھ دیکھ میرے تن کو دیکھ دیکھ میرے تن کو دیکھ تن کو میرے دیکھ دیکھ گو رے تن کو دیکھ دیکھ جیجا نے میرے تن کو دیکھا کھل کے تارا اُس کے بعد ہی مکڑا تیک کے اپنی موچھو کو تانا تانا پر 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 اور چڑیا لہنے دیکھ ہیں اوچینی چیز انکے پات سمال کے تجھ کو جانا جانا چلدیا چلدیا اندھے دیکھو جارہ یہ ہے چینٹ ہاں بسا دیں گے تجھے گہر میں یہ ہاں بھولی شکلوں سے پھسنا تجھ کو نا چنگل سے ان کے اوڑ جانا اوڑ رے بلما ایسے نہ چھڑو اوڑ رے بلما راتیاں اوڑی نہ ہی کٹتی کیوں نہ تجھ سا کوئی نہ ہی بلما راتیاں کیوں نہ ہی چنگل سے ڑکڑ رہی فقط ہیٹής ، مجھے سکتا ہے ابھی میری کلاس ہے بھائی شام کو مذکر بات کرتا گا ہاں ایک ایک گیا رام بنے میرے گھر والے مانیں گے ایسا ہوتا ہم تو دیکھا ہوا میں نے جو بھی وہی ہوگا بلکل وہی فلم کے ہی جیسا سکھی رہ ہر دن ترستہ موڑوں موڑوں کلب کہانی میں جوڑوں جو بھی میں لکھ دو ہونا ہے ہوگی یہ ہی کیا بادا میں نے خود سے ہی ہاں میک سکتا ہے یہ ہے چندر ہاں مجھے پتا ہے وہ جو سوری ہے نا اس کے گھر کے بغل سے ہی تو راستک ہے رکھ بے تو جانتا ہے نا ہاں ہاں جانتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں بھولی شکلوں سے پھسنا تجھ کو نا چنگل سے ان کے اُڑ جانا ہاں 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 سنو نا کھوپرا کی چٹنی نہیں بانی کیا جب دیکھو کھوپرا چٹنی کھوپرا چٹنی اس کے بینہ گلے سے اترے گی نہیں کیا ہمیشہ تمہیں کھانے کی پڑی رہتی ہے بیٹے کی بات تو سنو تو بول نا وہ کیا ہے نا بابا وہ کالیج میں ایک نمبر کا نالائک ہے تجھے اسی کی اسی کی بہن ملی دی پیار کرنے کے لیے وہ راجو دوپار میں آگے کتنا جگڑا کیا جانتا ہے تو پیر میں آیا تھا ہم 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 اب کیا لینے آیا تو تمہارا بیٹا ہے نا ماسٹر وہ اپن کی سیسٹر سے پیار کرتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپن نا مانے گا ہی نہیں نکل بھوتنی کے اپنے بیٹے کی شادی تیری بہن سے نہیں کروا سکتا وہ تو ایک گھنڈے کی بہن ہے مطلب تو نہیں مانے گا نا ہم کبھی نہیں یہی تو یہی تو اپن چاہتا تھا یہی تو یہی تو اپن چاہتا تھا تمہارا بیٹے کی شادی اپن کی بہن سے کیسے ہونے سے رکھے گا اپن دیکھے گا سنو دھرورت پڑی تو تیرے بیٹے کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اس کو اٹھا کے لے کے جائے گا سمجھا کیا یہ یہ میرے بیٹے کا پیٹ توڑ کر اسے لے جائے گا اور میں لے جا رہا ہوں گا میں نے چوڑیاں نہیں پہنے کی یہ سمجھے چوڑیاں نہیں پہنے رکھی تو کیا سارا دیم دوشا تو روستا رہتا ہے نا یہ سن جب تو دوشا کھا رہا ہوگا ثب اپنی بہن کی شادی تیرے بیٹے سے کروائے گا سمجھ کیا رکھا تو نے میری بہن کا پتی تیرا بیٹے بنے گا تو دیکھتے رہا تیری آنکھوں کے سامنے شادی کروائے گا بھگانے کی بات کر رہا تھا گدھا کہیں کا وہ یہاں آکا تماشا کرتا ہے اور ہم یہاں پر تالی بیٹ کر بجائیں گے اور بھجن گرتن کریں گے پیار چاہین کو پیار کریں گے در پوک کہیں کا آجا جی جا جی ماسٹر جی جا جی جی جا جی بھگا کر شادی کر رہا ہوگے تمہارا بھائی دوپہر کو ہے بہت کماشا کیا اور بولا بھگا کر شادی کر آئے گا ہماری ہاتھ پیر توڑنے کی دھمکی تھی ارے آپ ان کے پچھر کی گانی میں کتنا اچھا سین آنے والا تھا یہ پچھر کا سین نہیں ہے یہ اب ان کے پچھر ہے اگر آپ ان یہ سین بھی پچھر میں نہیں ڈالے گا تو آپن کرے گا کیا پھر ارے پچھر اور سین کے لئے پورا رہتہ پھیلا دیا تم نے اب شادی کیسے ہوگی اچھو کرو تم لوگ اور کیا کرتا آپن وہ ہی شادی کریں گے وہ ہی مان جائیں گے تم لوگ بچہ پیدا کر کے سنسار بسائیں گے آپ ان کے ہاتھوں میں چھوڑیا پین گے تو تم لوگوں کو دیکھے گا کیا یہ اس لئے کیا کہ پچھر میں جان آ جائے سبے بھی یہ ہی کیا تھا کوئی شرم ارم نہیں ہے اے ڈائن جیسا آپ ان پہ چلا نہ بد کر اب ان کا پلان سنو دیکھ ماسٹر آپ ان کی بات سنو تو ریڈی رہنا اس سے شادی کروانے کی ذیمہ داری آپ ان کی بھاگنے کو تیار رہنا ہاں بول ہاں آ رہو بھائی جلدی چلو دیمار کود کے کیوں آ رہا ہے شیٹ تو پین نہ دو بھائی بائی بائی آسپورس والے دیکھ رہے دکان والے دیکھ رہے جلدی جلدی نکلو یہ ہم سے جلدی چلو اے ماسٹر ڈبرا تھا کئے کوئے جو ہونا تھا وہ صحیح سے ہونا شادی کے لئے مان جاتے ہیں دل بھائی گھگا کر دیکھ رہے مجھ سے نہیں کرنی اب آپ پھند اپ نکل دید جب سے آپ پھند چل پوجہ کر رہا لڑکی ٹین شر نہیں لے رہی جلدی کرو بیٹھنا کابی ٹائم نہیں جلدی کیجئے م Jonak میکنی تو پاگل ہوگیا ہے کہ میرے کو نیچچو کو باندے کا ہے میکنی کوئی چیز مرگ اور اس لئے ماشیرن کوئی چیزن کوئی چیزن کوئی چاہتا ہے پہناؤ پہناؤ میری کرے گا تو کٹ کرے گا جلدی کار دیکھنا وہ کٹری خوش ہے آہ یہ ہوئی نا بار لدہ چلو سم لوگ تالیا میں لاؤ ایشیروات نہیں لے گا خلوچے خلوچے ہو سب چلو 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 اس کے باگ کو بھی دکھانی ہے ایشیجا اس پہنے کیا لاؤ ڈی کچھ لاؤ ڈی کھانی لاؤ ڈی کھانی موسیقی اے اپنی بین کا خیال رکھنا اپنو خیال رکھے گا بابا اور اس کی شادی بھی اپنو نہیں کرائے گا تیاری اتنی امت ہو کہ راجو میرے نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر میرے لڑکے کو بھسا کر اپنی بہن سے اس کی شادی کروا دی ایسے میرے بیٹے کو اکل ہونی چاہیے تھی اب اور کیا مجھے تیاری ماں کو بھی اسی گھر میں لاکر رکھ دے ساری ٹینچن ختم وہ کھارا بنا دے گی اور میں برطن گز دوں گا چھ 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 اے میں اتنی دیر سے یہاں پاریٹ کر رہا ہوں اور کوئی بھی مجھے بلا کر عزت ہی نہیں دے رہا ہے یہ ہوئی نا بات کسی اور کی شادی میں کسی اور کا خرچہ ہوتا ہے نا جیسے تیری شادی میں اب تیری ماں کتنی گالیاں دے گی کتنی دے گی مجھے بھی نہیں پتا اس نے یہ گالیاں پتا نہیں کہاں سے سکھی ہے سنو بھائی کو پتا ہے بھائی کہاں ہے وہ پکچر دیکھنے گیا ہے وہ بھائیا پکچر دہے وہ کیا دے گا ایک پکچر ریلیز ہونے پر چار ٹکٹ پری میں دے گا اس سے زیادہ نہیں چھوڑو اس بات کو تمہیں دوسا بنانا آتا ہے نا بیٹی آتا ہے نا ایک کام کرو دو چولے چار تیل کے ڈپے اپنے ساتھ لے کر چلو دوسا بنا کر کھائیں گے اور آتا بھی تو چاہیے وہ تو تمہاری ساسوما بہت اچھا بناتی ہے بیٹی موسیقی کچھ نہیں وہ ڈراما کیا تھا نا اس کا کانٹریک مجھے کیوں نہیں دیا موسیقی 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 ابھی ابھی اپن ایک مووی دیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھ کے لگا کہ اپن کے لائف میں بھی ایک لڑکی تو ہونی ہی چاہیے تو ایسی ایک معمولی سے جھگڑے میں وہ دیکھو کل میں نے جسے مارا تھا وہ راج کو ساتھ لے گا راج جلد بازی میت کر بے جو ٹینچن لے تھا وہ جل بازی کرتا تیرہ 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 کیا آرے ادھر ٹھولی بنا کے کئی کو آرہا یہ نائی کی دکان ہے نا مالش بھائی مالش کروانے آلا پون پچھے ہٹو 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 تجھے کیسے کٹنگ کروانی ہے شاروک سلمان رنویر بولنا بال باد میں کاٹ لے نا باڈی مالش کر دے کیا بھائی اپنو یہاں کا نہیں ہیں تو مالش کرنے کی جگہ مار رہا ہے ادھر مالش 아닌 ہی ہوتا ہے مالش کرنے کو بولا ٹھولی ب questi مجھے گا تریب مات داد Neden کیا بات ہے chemical أریت dissip mierیں ك Cau heiß روқج مجھے دیکھا وہ مال 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 ہاں آج آری آم کیا ہے آہ ادھر کیا دیکھ رہی ہے وہ مجھے لڑائی دیکھنا بہت پسند ہے وہ تیرے کب لڑائی پسند ہے آپن دونوں لب کر لیں کیا اچھا ہو سب چھوڑ تو اپنے کو یہ بتا تو انہیں ڈر مووی تو دیکھی ہوئیں گی نا ہاں دیکھی ہے میں نے تو اس میں ویلن کون ہے شارو خان شارو خان شارو خان شارو خان بچہ باشا مووی دیکھیں گے ہاں دیکھی ہے تو اس میں ہیرو کون ہے شارو خان شارو خان شارو خان تو ابھی میٹر یہ ہے اب ان کو مارنے جا رہا ہے اب کون جا رہا ہے وہ اب ان کو مارے یا اب ان کو مارے شارو خان تو میچ رہے گا کیا بولے ہو کلیریٹی دے رہا ہے یار تم پیچھار ابھی یہی سے دیکھنا چاہیتا ہے نا بس ہے تیرے کو گڑائی دیکھنا بہت پسند ہے نا چل دکھاتا ہوں تیرے کو تیرے کوئی سینگل سے پیچھر بلوگ بس تر دکھے گی کیا کریے چلو پہلے اپنی ساتل دھو گیا کیا کریے پہلے ڈیو 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 تو ہر روز ایسی لڑائی دکھاؤ گی لڑائی بلے تو ایک نہیں ہسارو تو ایک بر ہاتھ تو بول موسیقی سن میرے چل دے کڑی یہ یہ آنکھیں تجھ کو ڈونڈے دل میرا یہ کہے آجان آباؤں میں یہ ہی تیرے چھونے سے میرا یہ دل کھو گیا را ہے یہ چاہ کوئی ہو جو تم سا ہو کھو دوں تیرے لیے یہ زمانہ ہو را ہے یہ چاہے کوئی ہو جو تم سا ہو کھو دوں تیرے لیے یہ زمانہ کھو دوں تیرے لیے موسیقی 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 ہمارا ہے رہے تو بابا 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 چین کیا ہوگیا بابا 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 راجو اب ان کی لائف میں سب کچھ ہے یہ ہی سوچ رو نا کہ اب ان کے ساتھ سب صحیح ہو رہا ہے پر اب ان کی ایک ایک خوشی کی عمر بہت چھوکی ہے اب ان کے آس پاس چاہے کتنے بھی لوگ رہے اکیلا پرن ہمیشہ اب ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور اب ان بھی اسی کے اچ پیچھے پڑا ہوا ہے اسے ڈھونڈتے وقت اب ان کو پتا چلا اب ان کو ڈھونڈنے والا اور اب ان جس کو ڈھونڈ رہا ہے وہ راجو اگر آپ جس کو ڈھونڈ رہا ہے ڈھونڈ رہا ہے اے راجو ہم نے جسے مارا اس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے ہم جسے ڈھونڈ رہے ہیں اس بک میں ملے نمبر والا انسان مشاہ کا نگر میں ہے اسے پکڑتے ہی پوچھتاش کریں گے نا سب پتہ لگ جائے گا بھائی اس کا نام گوتم ہے اے اس کا نام گوتم ہے وہ ہمیں اس جگہ ضرور ملے گا ابھی کسی چلوا مجھے مارنے سے کیا ملے گا جسے تو ڈھونڈ رہا اس کا نام کو ناغیش ہے ہم دونوں مل کے میلے میں بروکر کا کام کرتے ہیں کوئی لڑکی کا معاملہ سا تو مدد کر دیا بھائی پیسے بھی وہ کچھ مہینے سے ہاں ہے ہی نہیں وہ کہیں ڈیسہ میں رہ رہا ہے اس کو پکڑنا ہے تو تیرے گاؤ میں ہونے والی کالی ماتا کے میلے تک روپنا پڑے گا پیٹے پیٹے اگر شکار کرنا ہو تو صبر رکھنا چاہیے کوئی نہ کوئی مشلی جال میں پھنسے گی تھوڑا دھیرت رکھنا چاہیے دیدی ہمارے کالیش کے اینیلڈے فنکشن میں ڈراما ہونے والا ہے بتایا تھا نا ابھی اس ہی کی ریوصل چل رہی ہے اے کیوں رہو رہی ہے یہ میری فرینڈ ہے بتایا تھا نا اے کیا ہوا جانے کے لیے اس بھگوان کو بھی بہت سمائے لگا ہوگا ان کی سندرتہ کو دیکھ کر لگتا ہے میتر یہ اب اور پرتیکشا نہیں ہوگی ورہا میں میں مرا جا رہا ہوں اب مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیجیے میرے ہردے کو شیتلتہ پردان کیجیے شیتلتہ شیتلتہ دیدی کچھ بول نہیں سکتی اسی لیے اس کا فائدہ اٹھا رہے اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا سنیے سنیے آپ نے بہت اچھا کیا لیکن آپ سے ایک بات کرنی تھی بولو 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 بول دو اس ناٹک میں دراصل اس پاتری سے زیادہ وہ بھرینڈالا کا گیٹ اپ سوٹ ہوگا اس میں آپ بہت اچھے لگیں گے بھرینڈ کا یہ مجھے سوٹ کرے گا سچ میں اچھا لگے گا اس ڈرامے میں آپ کا ہی بڑا رول ہوگا آپ ہی ہائی لائٹ ہوں گے اے وہ بھرینڈ کا گیٹ اپ لے کر آ اس لڑکی کو خوش جو کرنا ہے آپ پریشان نہ ہوں دیوی اس راکشس کے پاپوں کا گھڑا بھر گیا ہے آپ نہ بھیم سینہ کے پاس جا کر پرتیگیا پوری کیجئے بابا رے یہ کتنے اچھی آتن کرتا ہے اس کا سرباناش کر دیں گے اور پرتیگیا پوری ہو جائے گی وہ نہ ٹک نہیں اسے جی رہے ہیں بتائے وہ سچ میں ہی جھکی ہے ایسا کیا ہم تم تینشن مطلب میں سب دیکھ لوں گی تُو نے مجھے چھکا کہا ڈراما ختم ہونے تک تو کالیج میں دکھنی نہیں چاہیے اگر دکھیں تو پورے کا پورا کالیج میری مردانگی کی بات کر رہا ہوگا نہیں دکھنی چاہیے تُو نہیں دکھنی چاہیے تُو ڈیڈی 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 اب ان اپنی زندگی کا مینٹل میٹر کنٹرول کریں یا نہ کریں ایسے موقعیں آتے رہتے ہیں کریکٹ اسی ٹائم پر آ کر کوئی اب ان کو انگلی کرتا ہے تو میٹر ٹوٹ جاتا ہے ڈیڈی 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 ہای 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 لگا های آپ اللہ موسیقا 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 دیو دانو یکش گاندھرکنر کیم پورش مانو منی سے سادھنا ہو پایے اس طریقے سے تپسیا کر ہمارے اندر کی بھکتی پروکت کو جگا کر ہمیں سنتھلیم کر تمہارے آنترک وششتتا کو دکھا رہے ہیں رامنا بھائی ایک منٹ تیجے ابھی آیا اے رو یہ چھوٹ کیسے لگی کالیج میں ایک چھوٹی سی جڑپ ہو گئی تھی ایک لڑکی پر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اس نے مجھے کمپس میں دوڑا دوڑا کے مارا صدرے گا نہیں پچھلی بار کی گلتی بھائی آپ تک غصہ ہے ابھی پھر چھوٹ کھا کے آیا کوئی ساریاں مجھے پیٹ کر چلا گیا اور تُو یہ بات کیے جا رہا ہے اگر وہ میرے ہاتھ آگیا نا اگر ایسے مار کھا کے تو واپس گھر آئے نا تو وہ نہیں پہلے میں تجھے مار دوں گا اے تو اپنی چھوٹ پر ملنم لگا لے جلدی چلے بھائی آپ چلیے تم آیا ہوا تو لڑکی پوڑ آتا ہے نا تو انہیں کو بھائی لاج کرنے کے لیے بھائی 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 چاہتے ہو تو لڑکے کو بھیج دیں گے کام کروا دیں گے ٹھیک ہے تیڑ جی دیکھیں لڑکے لوگا اس چھرکوڑ کے دوست ہیں وہ چھرکوڑ بھولا ہے آج ڈائڈ ڈائڈ بھائی بھائی ڈائڈ 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 اپنا ہی لڑکا ہے وہ اگر تھوڑے سی پیسے دے دیتے آپ میں بھول گیا ہے پچھلی بار کی طرح چھوٹا نہیں چھوڑا بڑا ہونا چاہیے بڑا ہو جائیں گا سانی لینی اے مچھے 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 اللہ ملے مرات مچھے اللہ مچھے 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 اللہ مچھے اللہ سب اللہ اچھی بکتا ہیں تو ہم یہاں سے لے لی آجو 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 تو پھر یہاں سے ادھر صحیح نہیں ہے ادھر جلتے ہیں ادھر اپنی آنٹی کے پاس صحیح ملے گا اس مچھلی بتے کیا بھائی یا صور پیا کا اممہ تساکایا کفی کیسا ہے تو اب وہ ٹھیک ہے یہ چاہیے ٹھیک ہے یہ والی چاہیے دادا یہ کونسی مشلی ہے دادا یہ کونسی مشلی ہے ایک مجھے دے دو نا دادا یہاں کوئی دان کرنے بیٹھا ہوں کیا کچھ نہیں ملے گا نکل یہاں سے ایسے مت بولو نا دادا یہ مچھلی میری ماں کو بہت پسند ہے شام تک جو بھی کام بولو گے وہ میں کر دوں گا دادا بس ایک مچھلی دے دو نا دادا مچھی چاہیے تجھے اپنی ماں کو دے کر رہا دادا ایسا مت کاؤ دادا چل چل ہکلے اسے مچھی چاہیے اس دو خوانے لہم کچھوٹی مچھلی لیٹا ہے کچھوٹی مچھلی لیں گی چلو وہاں کے آتا آپ چھوٹی مچھلی کہ ہمیں یہ وعدہ ویس النکل یقان سی مچھلی ہے یعنی پولسا پولسا سوادشت ہوتی ہے کیا بہت سوادشت ہے کیا یہ تم سے بھی زیادہ سوادشت ہوگی بہت لے جاؤ اسے اچھے سے پکانا ہے اسے رات میں آتا ہوں اچھا تجھے سبق سکھانے والا یہی کھڑا ہے کون کون ہے کیا ہوا رشمی مجھ سے رات میں ملنے آئے گا اگر آپ کو آجا اب ان بھی رہے گا مل کے مچھے بنائیں گے تو دونوں دیچا مل چلو یہ مل چلو یہاں مل چلو یہاں ملкої کیا ہوا تھا تجھے کچھ ملوم ہے کیا ہاں تم سے بھی زیادہ سوادشت ہو گی یہ سننے کے بعد کوئی بھی مرد کیسے چپ رہے گا یہ سلیبر ہے یہ سلیبر ہے ہمارا ہمارا ہار یہ سلیبر ہے یہ سلیبر ہے موسیقی با ارے خود کا فوٹو پڑا کر دیا اس بار مجھے چونہ لگا دیا Plexy میں میری فوٹو کانے ڈائڈ بگ فوٹو بیک ٹی ایم بگ بگ فوٹو بیک ٹی ایم بگ بگ فوٹو بگ بگ فوٹو اسے بلا راجو یہاں نا ایسے بھی گئے کچھ ملا بھی نہیں سوریا سوریا پریزیڈنٹ ساپ کو کرچی دے بیٹھنے کے لیے تب تک اپنا کھانا بھی تیار ہو جائے گا یہ کون ہے پرساد بابو آپ ان کے بہت خاص ہیں پرساد بابو یہ اپنے پریزیڈنٹ اس کے لیے مجھے ٹائم خراب نہیں کرنا پلیکسی میں میرا بڑا فٹو ڈالے کو بولا تھا وہ لڑکی کون ہے باد میں بات کرتے ہیں یہ نام کیا ہے رشمی رشمی ڈاڈی ڈاڈ گرل ڈانی سنو تم یہاں رہنے کے لیے نہیں بنی ہو تمہیں تو پکچر میں ہونا چاہیے میرے پاس ان کے کچھ کونٹیکٹس ہیں کہو تو بات کروں آپ کو کون کون سی سیلیبرٹی جانتے ہیں آرے میں سب ہی کو جانتا ہوں دیکھو میں پوری جگہ ناج جی کو جانتا ہوں بی بی نائک جی کو بھی جانتا ہوں وہ سب تو ٹھیک ہے آپ کپور جی کو جانتے ہو اب اب ان کو بھی میں جانتا ہوں ان کا نمبر تو یہاں رہتا ہے اگر وہ یہاں آتے ہیں تو سب کچھ مجھے ہی دیکھنا پڑتا ہے ایک بار انہیں فون کر کے وش کروا دیجی نا راجو ہم ہلو کون بول رہے ہیں کپور جی بات کر رہے ہیں نمست نمست میری بھی غلطی ہے اتنی بی زتیمت سے صحیح نہیں جائے گی میں لٹک کر اپنی جانتا ہوں گی رشمی میں پریسیڈنٹ تو ضرور ہوں پر آت پتیا کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے اپنے دیکھ لے گا رشمی رشمی موسیقی دکھens میری برمز موسیقی دینا 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 موسیقا موسیقا کلی سے پھول بنی مجھ سے مل کے اوہ تو ہیری یہ چھوکے تجھے چڑھتا ہے یہ جو نشا یہ جو نشا یہ جو نشا موسیقا 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 راجو ارے کہاں پر ہو تو راجو راجو سنو یہ یہاں کیا کر رہا ہے بابو راجو کہاں ہے بتاؤ تو وہاں اس طرح موسیقا بھائی ساپ راجو تم یہاں آوگی تو ایک بات بتانی ہے اب ان وہاں نہیں آئے گا اور تو بھی یہاں نہیں آئے گی وہاں ہی سے بتا ہم یہاں آوگی تو ہی بتاؤں گی یہ چل بتا یہاں ہی بتاؤں گی موسیقا وہ راجو اپنی کہانی لکھ رہا ہے نا ہاں تو ہاں پوری جگرنات جی آنے والے ہیں ہاں کیا سچ میں ہاں ان مہینے کی 28 مارکو کہاں پر اپنے ہی گاؤں میں رشمی پوری جگرنات آرے لیا اور کیا ان کے گاؤں میں ہاں موسیقا اب پوری جگرنات بابو آنے والے ہیں ہاں پوری جگرنات بابو آنے والے ہیں ہاں پوری جگرنات بابو آنے والے ہیں موسیقا اب پوری جگرنات بابو آنے والے ہیں بس کلائمیکس لکھنا باگی ہے اگر آپ کو وہ جاننا ہے تو بارہ مہینے پہلے جس کو اپنک ہویا اس جان کے بارے میں جان لیجیے موسیقا 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 رجو رجو سون رجو سون وہاں کھیتوں میں تیرے بابا کو کوئی مار رہا ہے بابا کیا ہوا کیا ہوا بابی آتے بابا 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 کیا ہوا کیا رجو بابا یہ کیا ہو گیا بابا Firstly یہ کیا ہوا کیا بابا باباوں کیس نے کیا یہ بابا بابا ججا بابا یہ کیا ہو گیا بابا بابا رجو بابا blev بھابا آکے کھولو بھابا کچھ لیوں گا اے ایسا ب办 کر اٹھا اے بھابا کچھ ڈائی بھابا کچھ کچھ نہیں ہوگا شامسو شاکترا کی پاس سے کیونگا دي خود دے کر آف بھابا ہے چل دیا تو سب تو ٹھیک ہے بابا آپ اپن کو پولیسر کے پاس لے کے جانے والے تھے تم لے کے جائیں گے بتاؤ سنو بعد میں آپ ان بوڑھا ہو گیا آپ ان سے نہیں چلا جائے گا ایسا بولو تو نہیں چلے گا لے جاؤں گا بیٹا میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا مرنے سے پہلے میں تجھے وہاں لے جاؤں گا مرنے سے پہلے میں تجھے وہاں لے جاؤں گا مرنے سے پہلے میں تجھے وہاں لے جاؤں گا کہہ دے ہے یہ سپنا ہے یہ سچ جو تو کہہ دے میرے لیے وہ جھوٹا ہے سب سے کیا سچ میں چلا گیا کہہ دے ہے یہ سپنا سایہ میرا کہاں گیا ہے کوئی پوچھے تو کیا کہوں سے مرنے سے ماں... بابا او بابا لوٹا اونا بابا بابا او بابا لوٹا اونا بابا سوئنا آنکھیں تیری میرے سپن جو دیکھے وہی گھاؤں جو مجھے لگتے گھائیاں تجھے کرتے میں چاہے جو بھی کروں تجھ کو سہے کیوں لگوں اس کانوں میں میری تیرا اشرم دکھے رہے چھوڑا کیوں تُن ایسے چپ کیوں بتا بابا بابا مجھ میں ہی تو رہے گا تے یہ دیسا پتا جگ میں ہے را دو جا موسیقی میں پورے سب کروں گا تیری پیار کی طاقت سے جیتوں گا میں ہر بازیر کمائی میری ساری تیری ہی رہے گی ہے قسم اب میری ہر جیت ہوگی اب سے تیری بابا بابا جو کہانی مل جو گا اس کا جو نایت ہے تو ہی تو ہوگا بابا 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 باب موسیقا موسیقا اسے دور پہاڑ میں سکون سے جی رہے انسان کو آج خود کا سانس لینا بھی اب بہت بھاری ہوتا جا رہا ہے موسیقا اب ان کا ایک اکیلا سہارا چلا گیا اپنا حمد اپنا طاقت سب کچھ بابا تھے بابا اب نہیں رہے یہ بات اب ان سے چہر نہیں ہو رہی بابا کو اتنی بے رہمی سے مارنے کی وجہ کیا ہے اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا اب ان کو صرف ایک ثبوت ملا اس فون نمبر کی ڈائری ڈائری میں جو نمبر تھی اس کے حساب سے کون کون شامل تھا یہ جانے پر ناغیش کا نام سامنے آیا شکار پکڑنے کے لیے چال کا پھینکنا ضروری ہے پر اب ان کا شکار تو یہ ناغیش ہی ہے یہ سالہ ڈراما کمپنی میں بروکر کا کام کرتا ہے اب ان کے بابا کے موت کا کارن یہی سالہ بتا سکتا ہے موسیقی 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 تم کتنا بھی مار لو میں نہیں جانتا کچھ بھی موسیقی 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 هذا وہ گانا لگا نا سنگنگ ملا میرے انگوں نے rend香 میری رنبان میری انگ הב�ات میری ا Ojney ایک گار یہ گا رہا ندو دکسٹر گانا ارے کیا داروی پیےگا چکنا میاں مجھے پرابلوم ہمیشہ کا ہے تیار پنکچر ہو گیا لگتا ہے اے نگراجو اے ایسا بولو جلدی آنا بولتے رہتے ہیں ساں سے نلین دیتے بول رہا ہوں نا جلدی آنا مجھ سے گرا دو یہ کیا بہیا جلدی آنا ہاں ہاں آتا ہوں نا لیتٹھے گی میجھے گا میجھے گا میجھے گا جوارس 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 نیچ کہیں گا کتنی بار بولنا پڑے گا تجھے کتنی بار بتانا پڑے گا تجھے کتے صرف درد بن گئے تو ہمارے لئے تم آشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے چپ 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 چل چپ چپ چل کون ہو تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو کیا چاہیے تم لوگوں کو تم کو تو یہاں کبھی نہیں دیکھا کچھ نہیں ہے چاچا جی ہم بس ڈراما کرنے آئے تھے ڈراما کمپنیز ہیں نا پاسی کے گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں گاؤں جا کر ہم لوگ ڈراما دکھاتے ہیں بہت دھوپ ہے نا تو سب یہاں پر آگئے سوچا پیڑوں کی چھاؤں میں کھڑے ہو جائے اگلے نیٹا کا ٹائم ہوگا چاچا جی چلو چلو سب چلو چلتے ہیں تاتا اس نے میرے ساتھ صبردستی کی ہے یہ بہت مراد نہیں ہے لوگوں کو بلا کے سزا دلائیے اے لڑکی میں بات کر رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے چاچا جی ایسی بول رہی ہے تو چک رہا ہوں یہ لڑکی بتا رہی ہے نا چاچا جی بولا نا کچھ بھی نہیں ہے چھوٹ بول رہی ہے یہ یہاں کائسے ہیں ان کے ساتھ کیا سمبند ہے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا یہ سب کے ساتھ چھوٹ بول رہے ہیں آپ بلچائب تو بلائیے اور مجھے نیاہ دلائی اس سے یہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے کیا بتاؤں تم چینتا مت کرو بیٹی میں ہو نا میں ابھی اپنے لوگوں کو بلاتا ہوں ان کو دیکھ لیں گے میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹی تم بلکول متڈر نہ میں ابھی پولیس کو بھون کرتے بلاتا ہوں بات مت کرو جب چپ کھڑے رہو اے 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 کیا کر رہا ہے تو پھر اس کو چب چپ لڑکی کو چھوڑ دو اے یہ کیا کر دیا مجھے بھی ٹھوڑ دو مجھے بھی ٹھوڑ دے گا یہ تری مدد کرے گا رک جا راجو انساب اسے انکل بولنا کیا بول رہا تھا بھئیا اس نے ہمیں دیکھ لیا چلو 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 نکل چلو 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 ML چلو 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 یہاں سے نکلو اب بولنا کان بول رہا تھا ام چھوڑ مجھے چھوڑ دے چھوڑ دے تیری تو آگیا سالہ راجو راجو پکلو اسے پکلو پکلو آپ پکلو مرکے اس کے بغل میں سوئی گیا زندہ لے کے میرے ساتھ جل جلدی بسا جلدی بسا تم جہاں کو گیا وہاں سوچا ہو گیا راجو 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 موسیقی 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 کیوں لڑکی تم بھی ناٹک واٹک کردی ہو کیا سب کی سب کی بولتی بند ہو جائے گی دیکھتے رہے آپ پوری جگانا جی کا بڑا فین پوری مووی کے لئے تو آپ پانگل ہے اسی مووی کے تین سین کو آپ کو اپنے ڈرامو میں دکھانے کا ہے یہ فیلم کی شٹوری اور ڈرامو میں کیسے دکھائیں گے پریزیڈنٹ جی آپ بھی کچھ بولیا نا مرے آرے کیا بات کرے پریزیڈنٹ جی آپ نے ایک لاکھ روپے بولا سترہ ہاتھ میں رکھا اس میں پچھر اور اس کے ڈائلوگ کیسے ہوگا سب وہ تیس ہزار بھی جوڑ کر اس سے ایک لاکھ دے تو پچھر چل کر دے ابھی تو پریزیڈنٹ سب خود بول رہے ہیں بہیا جی یہ سب تو ہونے والا ہے دیان سے دیکھ لو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی چھ چھ ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیوں پریزیڈنٹ جی بھی ایک طور پرانی تحریکی سے بنے گی ٹھیک ہے ریحسل کا ہوگی بینے ریحسل کا میک بھی ڈراما نہیں کریں گے بتا رہے ہیں ہاں 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 ریحسل کے لیے وہ آپ دا کمیونٹی ہال ہے نا ہاں 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 بھائی لوگ اپول سب لوگ اب تپوری مووی کا پرانی گروپ بنا کے ڈرامے کا ریحسل کرنے جا رہے لیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے بابا ہر بات پیس کو بڑھاواتی تھی رہتے ہو یہ سب آگل پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا بابا سجھے ایک بات بتاتا ہوں یعنی تیرے پردادہ بہت بڑے کلاکار تھے میرے پیتا جی وہ بھی بہت بڑے کلاکار تھے اور ایک دن یہ میرے پاس آیا اور بولا پیتا جی میں کہانی لکھوں گا اس میں مجھے میرے پیتا جی دکھائی دیئے میں نے کہا تُو کہانی لکھ جنتا مت کر تیرے ساتھ تیرا بابا کھڑا ہے ارے سوریا تم لوگ یہیں رک جاؤ یہ صرف اپنکے لڑائی ہے اے راجو دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے ہم بیس گھنٹے تیرے ساتھ ہوتے ہیں ہمیں دور رہنے کو بول رہا ہے تُو اے جب بھی میں اپنی ماں کو تیرے بار میں بتاتا ہوں تو ماں ہمارا راجو ہمارا راجو کر کے بولتا ہوں اور تُو میری لڑائی بول کے ہمیں پرائیا کر دیا ہمیں الگ مت کر بھائی ہم بھی تو تیرے ساتھ ہیں نا راجو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا ٹھیک ہے پلان بتاتا ہوں سنو وہ سالس سب لوگ ڈراما کرنے کے لیے ہمارے گاؤ میں آئیں گے دو دن پہلے سے ان کے ساتھ رہسل شروع ہوگی کیا کریں گے کیسے کریں گے آپوں نہیں جانتا پر موقع کے حساب سے لڑائی شروع ہونی چاہیئے وہاں سے ان کو کھیلے کے کھیت تک لے کر جانا ہوگا کھیلے کے کھیت سے لے کر وہاں سے تُفان بیلڈنگ پار کر کے روڈ کے پاس لے کر جانا ہے وہاں سے اس جگہ تک لے کر جانا ہے جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی وہ اچھ ختم کرنے کا ہے چھے فٹ گہرا کٹا تین فٹ گہرا کیچڑ اور اس کے ساتھ تین فٹ کچڑا اور بارہ فٹ کی موٹی رسی دوڑا دوڑا کر اپنے پلان کے حساب سے ایک ایک گلے میں پندہ لگا کر اپنے کلائنیکس کو اپنے پندہ لگا کر اپنے کلائنیکس کو اپنے پندہ لگا ہے تو دوڑا کریں کہ آپ جیسا چاہیں گے ویسے ہی آؤں گا اور اس ستیوان کے پران ہر لوں گا آج نیا تباط کیوں اس haben ہمارا ناٹاک میں بھی ھونی چھائی ہے مازا رو نکھپ پانڈو راہ جھو ٹھوڑی اور دیکھنے دو کیوں بھائی جو گدہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس سے تم نے اسے مار دیا اب تجھے لگتا ہے اس سے تو ہمیں مار دے گا سچ میں اب ان کو اور ایک وردان دو ورنہ آپ ان اس کو بھی مار ڈالے گا اب تمہاری باری ہے اے تم مجھے اچھے لگے کیا یہ سین بھی ہے کیا ڈائیلوگ بول رہی ہے سین میں تو ڈائیلوگ بھی رہی ہے تو ایسے ہی بول رہی ہے اے تو چپ کرنا تھوڑی دے ٹھیک ہے ہم آپ کے ناٹک میں نہیں آئیں گے اور آپ ہمارے ناٹک میں نہیں آئیں گے یہ پہلی بات تھی اب دوسری بات اس بندل راجو کو ہمارے آوالے کر دو تو کیا ہے کی علی بھائی فقیر کو جانتا نہیں ہے کیا رہے تُنہیں دو ناٹک میں مہاراج کا پاتر کیا نبھایا اپنے آپ کو سچ میں مہاراج سمجھنے لگے ہو سمجھنے لگے ہو یہ کیا سب گلت بول رہے ہو تم کیا رہے تُو کیسی باتیں کر رہا رہے رات کو تو میں نے ٹپوری مووی دیکھا تھا سین میں یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا تمہیں کیوں پرشان کر رہا ہے گلت بولے گا تو بتائیں گی نا ٹھیک سے ڈالک بول ہے چلو چلو شروع کرو ہے تجھے سچ میں علی بھائی فکیر کا نہیں پتا کیا علی بھائی فکیر کو وہ کیا میں بھی نہیں جانتا کیا بات کر رہا بھائی تشریف یہ بکواس میٹنگ کی وجہ آپ ان کو سمجھنے آ رہی ہیں یہاں آٹھ سے دس لوگوں کو دس ابھی مار ڈالے گا چیز ہوں کیا بولا پکڑ اس کو مجھے مارے گا مجھے مجھے مارے گا مجھے مارے گا مجھے ادھر دیکھنا مارک دکھا مار 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 نا یہاں ابھی مار 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 پیر پر بھٹا یہاں مارے گا بہتاب سمجھ رہا تو ہماری مار رہا تانے گھڑاؤں تو تو ہاں بولے گا نہیں تیرے کو پیر ہوٹانے کے لیے بولا اترین کو سمجھنی یا دا آہ آراء یہ لوگ تو اپن کو سچ میں مار رہے آ رہے ڈاک ایک اے کو توڑ کے مجھے رابطا میشمی وہ نکل یہاں سے چل جاؤ میش تیری تو شکار پیلڈک بار ہونے تک بھگاؤ ستا لوگ کو خکارISH mum یاب tens موسیقی 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 ایسا 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 موسیقی 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 موسیقی